مرد اور عورت کی نماز کا فرق آج میں عورت کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا فقہ حنفیہ کے مطابق مرد اور عورت کی نماز میں کچھ خاص فرق ہے نماز چونکہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اس لیے یہی سے بتانا شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے یعنی جب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں مردوں کے لیے تو کانوں کی لوہ تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے یہاں تک لیکن عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے یہاں تک اور اپنے ہاتھوں کو دپٹہ یا چادر سے باہر نہ نکالے بلکہ اندر ہی اندر ہاتھ بان لے تکبیر تحریمہ کے بعد قیام میں یعنی کھڑے ہونے میں ہاتھ باننا سنت ہے مردوں کے لیے مسنون طریقہ فقہ حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ بان دے یہاں پر اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے کلائی پر حلقہ بنا لے یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس طرح سے یہ تین انگلیاں سامنے رہیں گی اور دو انگلیوں سے گٹوں کو پکڑ لیں گے اور عورت کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر سینے کے اوپر رکھے اور حلقہ نہ بنائے صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس طرح سے تو یہ ہوا تکبیر تحریمہ اور قیام میں فرق اب رکو میں فرق سمجھتے ہیں رکو کا طریقہ رکو کا طریقہ مرد کیلئے یہ ہے کہ پورے طور پر جھک جائے کہ گردن پیٹ اور سرین ایک سیدھ ہو جائے یعنی برابر ہو جائے اور گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لے اور انگلیوں کو کھلا رکھے گھٹنے موڑ کے نہ رکھے بلکہ پنڈلیوں کی طرح سیدھا رکھے اس کے برخلاف عورت اس طرح رکو کرے کہ وہ پورے طور پر نہ جھکے بلکہ ذرا سا جھکے اور گھٹنوں کو مضبوطی سے نہ پکڑے بلکہ صرف ان پر ہاتھ رکھے اور انگلیاں ملا کے رکھے گھٹنے میں ذرا سا خم دے یعنی ہلکا سا آگے کی طرف موڑے اب سجدہ کا طریقہ سمجھے اور مرد سجدہ اس طرح کرے کہ تمام آزاد جدہ جدہ ہوں ہاتھ بغلوں سے علہدہ رہیں اور ران پیٹ سے الگ رہیں سرین کا حصہ اوپر کی طرف ہو ہاتھ زمین میں نہ بچھائے بلکہ اٹھائے رکھے اور عورت اس طرح سجدہ کرے کہ تمام آزاد ملے ہوئے ہوں ہاتھ بغلوں سے اور پیٹ رانوں سے ملے ہوئے ہوں سرین کے حصے کو اوپر کی طرف نہ اٹھائے بلکہ اپنے جسم کو زمین سے ملا کر پست رکھے اور خوب سمٹ کر سجدہ کرے بیٹھنے کا طریقہ نماز میں مرد کے لئے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دایاں پیر انگلیوں کے بل کھڑا کر کے انگلیاں قبلے کی طرف پچم کی طرف کر دے اور ہاتھ کی انگلیاں گھٹنوں کے قریب ذرا کھول کر رکھے اور عورت کے لئے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی سرین کے بل زمین پر بیٹھے اور اپنے دونوں پاؤں کو داہنی طرف نکال دے اور ہاتھ کی انگلیاں ملائے رکھے سجدے میں ہاتھ پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھیں مگر پاؤں کھڑے نہ کریں بلکہ داہنی طرف نکال دیں عورت قیام کی حالت میں اپنے دونوں پاؤں کو ملا کر رکھے اگر دقت ہو تو تھوڑا فاصلہ رکھ لے تو یہ کچھ خاص خاص فرق تھے عورت اور مرد کی نماز میں باقی قرط میں بس اتنا فرق ہے کہ عورت ہر حالت میں آہستہ قرط کرے نمازیں دو طرح کی ہیں ایک جہری نماز دوسری سرری نماز جہری نماز وہ ہے جن میں بلن آواز سے زور سے قرط کی جاتی ہے جیسے فجر مغرب اور عشاء اور سرری نماز وہ ہے جس میں آہستہ قرط کی جاتی ہے جیسے زہر اور اثر میں مرد کے لیے جب وہ امام ہو تو ان کے لیے جہری نماز میں بلن آواز سے قیرت کرنا واجب ہے اگر وہ امام نہ ہو بلکہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو ان کو اختیار ہے چاہے آواز سے قیرت کرے یا پھر آہستہ لیکن عورت کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ تمام نمازوں میں آہستہ قیرت کرے زور سے قیرت نہ کرے اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو قبول فرمائے